ایک سو گیارہ ہی چاہیے کھالی ہے اور بی جے پی کے ساتھ پاس صرف ایک سو چار سٹے ہیں تو ہم ان سے بہت زیادہ آگے ہیں تو ہم نے کہا کہ چونکہ ہم سطح میں تھے ہم ہار گئے تو اس لیے ہم سرکار نہیں بنائیں گے ہم سمرتت دیں گے جی ڈی ایس کو سرکار بنانے کے لیے اور مکہ منتری ان کا ہوگا مکہ منتری بننے کے بعد کیا ڈیٹیل ہوں گے کیسے ہم سرکار چلائیں گے وہ بات کی بات ہے لیکن ابھی اتنا ہی تیہ ہے جی ڈی ایس جو دیوی گوڑا جی سے اور کمارہ سومی جی سے بات ہوئی کہ آپ چیپ انسر بنو آپ کلیم کرو ہم بھی گورنر کو لکھ کے دیتے ہیں ہم نے گورنر کو لکھ کے دیا ہے اور آپ بھی سٹے کلیم کرو سرکار بنانے ہیں اب یہ ظاہر ہے وہ لیڈرشپ اگر اتنا بڑا ہم نرنے لیں گے تو ان کی مرضی کے بغیر ان کی انمتری کے بہر تو لے نہیں سکتے نا نمبرز تو بی جے پی تو کچھ بھی کہیں گے بی جے پی نے تو ریجیکٹ کیا بی جے پی کو تو ریجیکٹ کیا تھا منی پور کی لوگوں نے وہاں کانگریس سب سے لارجس پرٹیکل پارٹی بھر کے آئی تھی لیکن پھر بھی توڑ موڑ کے بی جے پی نے سرکار بنائی گوہ میں کانگریس کے پاس نمبر ون میجورٹی تھی سنگل لارجس پارٹی تھی پھر بھی بی جے پی کو نیتکتہ کا کوئی حق نہیں بنتا تھا وہاں سرکار بنانے کا پھر بھی انہوں نے توڑ جوڑ کے بنائی میگھالے میں تو تیسرے نمبر پہ تھے وہ دوسرے پہ بھی نہیں تھے تیسرے نمبر پہ تھے پھر انہوں نے سر بات نہ کرے کونشوشن کی بات کرے اور کونشوشن میں اگر دو پولٹیکل پارٹیوں کا نمبر سنگل لارجس پارٹی سے زیادہ ہے تو گورنر ان دو پولٹیکل پارٹیز کو ہی بلاتا ہے اور میں اپنی مثال دیتا ہوں دو ہزار دو کی جبکہ وہاں نمبر ون جو رولنگ پارٹی تھی اس کو نمبر نہیں آیا تھا نمبر دو اور نمبر تین ہم مل کے جب گورنر کے پاس گئے انہوں نے کہا ہاں آپ کا نمبر ہے اور میں سیٹسفائی ہوں اور نمبر ون کے پاس نمبر نہیں ہے تو انہوں نے نمبر یہ انہوں نے کوڈیشن کو او دلائی نمبر ون کو او دلائی وہ کونشوشنل پزیشن گورنر جو ہوتا ہے ہیڈ آف دی سٹیٹ ہوتا ہے سٹیٹ کا مالک ہوتا ہے کونشوشن کا رکھوالہ ہوتا ہے نیشنل لیول پہ راشپتی کونشوشن کا رکھوالہ ہوتا ہے اور سٹیٹ میں ہیڈ آف دی سٹیٹ گورنر ہوتا ہے وہ کانشوشن کو دیکھتا ہے اور کانشوشن وہ کس پارٹی سے اس کا سنبند رہا ہو کس سے دوستی آری رہی ہو گورنر ایسا نہیں دیکھتا اور مجھے پورا بشواس ہے کہ یہاں کے گورنر بھی جو ایک ہیڈ آف دی سٹیٹ سٹیٹ کے سٹیٹ گورنمنٹ کے اس کی طرح یہ نرنے لیں گے کہ کس دو پولٹیکل پارٹی کے پاس نمبر ہے کیونکہ ایک پولٹیکل کے پاس پھر توڑ جوڑ شروع ہوگا کیونکہ پیار سے تو بنا گے نہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ گورنر انکریج کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی کو کہ وہ اس کے امیلے توڑیں گے اس کے امیلے توڑ گئیں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ گورنر کو انکریج کرنا چاہیے توڑ فوڑ اور وہ توڑ فوڑ جو بھارتی جنتہ پارٹی پینسے دے کر اور پاور کے استعمال سے توڑتی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ گورنر ایسا کوئی بھی کام کریں گے جو گورنر کے چیر کو گورنر کے پسٹیج کو گورنر کے کانسیوشنل ہیڈ کو شعبہ دیتی ہے ہم نے گورنر کو آلیڈی دے دیا ہے اپنا سمرتن لکھے دے دیا ہے کہ ہم جیڈی ایس ہیڈڈ گورنر کو اپنا سمرتن دیتے ہیں اور ساڑھے پانچ بجے ہم نے پھر دوبارہ جوائنٹ ڈیلیکیشن کے اپائنٹمن مانگا ہے اور جیڈی ایس نے بھی ان کو لکھے دے دیا ہے کہ وہ کلائم کرتے ہیں اور ان کو کانگرس کا سمرتن پرابت ہے ہوگا ابھی جو ٹیلی ویجن میں آتا ہے یہ ڈیل ہو گیا اس کا اتنا منطری ہوگا وہ پورٹفولیو ہوگا یہ ڈپتی سیم ہو سب بکواس ہے کچھ نہیں ہے ایسا ابھی تو سمپل یہ ہے کہ سرکار بنے گی مکہ منطری جیڈی ایس کیا ہوگا ہمارا سمرتن ہوگا ڈیٹیلز وہ سرکار کیسے چلے گی وہ بعد کی باتیں ہیں ہمارے پاس ایک سو سترہ ہے دونوں ملا کر کانگرس جیڈی ایس اور دو تین جو انڈیپنڈنٹ ہیں جو اس میں مایوٹی جی کا بھی آدمی ہیں کیونکہ ملے ہیں کیونکہ وہ جیڈی ایس اور ان کا پری پول الائنس ہے وہ ملا کر ہم ایک سو سترہ اٹھارہ بنتے ہیں اور بی جے پی ایک سو چار بنتی ہے تو ظاہر ہے گورنر جس کے پاس پورا ایک سٹیبل گامنڈ دینی کی بات ہے ایک سو چار سٹیبل گامنڈ نہیں ہوتی ہے کیونکہ کسی نے کسی پارٹی کو توڑنا پڑے گا تو کیا گورنر کسی دوسری پارٹی کو لوگ تنتر میں توڑ دیں کی جان بوجھ کر اجازت دیں گے جبکہ گورنر کے پاس پورا ایک سو اٹھارہ نمبر ہے کوئی کسی کو توڑ دیں کی بات ہی نہیں ہے جوڑ دیں کی بات اور دونوں پارٹیاں اپنی مرضی سے لکھ کے دے رہے ہیں نہیں ہم نے سب سینیریو لیڈرشپ کے ساتھ ڈسکس کرے گئے یہ اگر سینیریو ہوگا کیا ہوگا دوسرا ہوگا تیسرا ہوگا تو اس سینیریو میں کوئی صبح سے ہمیں دکھتا نہیں تھا کیونکہ صبح تو لگتا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو پورا بحمد ملے گا لیکن جب نہیں ملا جب وہ نیچے آگئے ایک سو سترہ اٹھارہ سے نیچے آگئے آتے 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 ایک سو چار پہ رکھے تو ہم نے کلکلیٹ کیا کہ ہم دو کا تو نمبر بنتا ہے تو اب جب انہوں نمبر بنتا ہے تو ہم نے جیڈی ایس کو ٹیلی فاؤن کیا کہ بھائی ہم دونوں کا نمبر بنتا ہے ہم ہارے ہیں ہوئے تو ہمیں ہارے ہوئے کوئی اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہم ہیڈ کریں سرکار آپ نمبر تھری ہو کر بھی یا ان دو بڑے پارٹیوں کے بیچ میں بھی آپ کو اتنا نمبر ملا ہے ہے تو